پاکستان اور ترکی کے درمیان اس دوران دونوں ممالک کے مشترکہ منصوبہ پر تبادہ قیال کیا گیا رپورٹ کے مطابق ترک ڈراما ساس اداکار جرال آل کی وزیراعظم سے ہونے والی ملاقات میں پاکستانی اداکار عدنان صدیقی حمائن سعید وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز اور شہریار افریدی سمیت دیگر احتداروں سے ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران پاکستان اور ترکی کی جانب سے مشترکہ طور پر بنائے جانے والے ممکنہ ٹی وی سیریل ترک لالا پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور وزیراعظم کو مسکورہ منصوبے سے متعلق آگاہی دی گئی اسی حوالے سے ترک حبر رسائے دارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ملاقات کے دوران شہریار افریدی نے وزیراعظم کو آگاہ کیا کہ سلطنت عثمانیہ کو جنگ میں مدد فراہم کرنے والے برے سغیر کے مجاہد ترک لالا پر دونوں ممالک مشترکہ سیریل بنائیں گے ملاقات کے دوران ترک ڈراما ساز نے وزیراعظم کی جانب سے ترک ڈراموں کی تعریف پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں ترک لالا کے کردار کے حوالے سے بھی اگاہ کیا کمال نے وزیراعظم کو بتایا کہ ترک لالا کی قربانیوں پر ترکی میں ہر سال تیس جون کو ان کا دن بھی منایا جاتا ہے اور مسکورہ کردار پر ڈراما بنای جانے سے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات کی ایک نئی تاریخ شروع ہوگی ملاقات کے دوران وزیراعظم نے جہاں ترک ڈراموں کی تعریف کی وہیں ترک وفت دار واضح کیا کہ ماضی میں پاکستانی ڈرامے نہ صرف بڑے سغیر بلکہ مشرق وستہ اور مغرب ممالک میں پسند کیا جاتے تھے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان اور ترکی کی جانب سے مشترکہ طور پر ترک لالا کے کردار پر تاریخی ڈرامے بنائے جانے کے مطلبے کی تعریف کی اور وفت کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت پاکستان ٹیم سے ہر ممکن تعاون کرے گی وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ طور پر ترک لالا ڈراما بنائے جانے پر تبادہ خیال کیا گیا تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مذکورہ ڈراما ترکی اور پاکستان کی حکومتوں کے تعاون سے بنے گا یا ڈرامے کو نیجی پروڈکشن کمپنیاں تیار کریں گی تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر ترک لالا کے موضوع پر دونوں ممالک کی نیجی پروڈکشن کمپنیاں ٹی وی سیریل بنائیں گی جسے ممکنہ طور پر اردو اور ترکی زبان میں تیار کیا جائے گا خیال کیا جا رہا ہے کہ ترک لالا پر دکدن فلمز اور ادنان صدیقی اور حمائن سعید کی مشترکہ پروڈکشن کمپنی کی جانب سے سیریل بنائے جائے گی اور ڈرامے کو بنانے کے لیے حکومت پاکستان بھی مالی معاملت فرہم کرے گی تاہم اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے آپ یہ جانا چاہتے ہوں گے کہ ترک لالا کون تھے ترک لالا برے سغیر اور حالی پاکستان کی صوبہ قیبر پختون ہا کے دارالحکومت پشاور سے تعلق رکھنے والے جنگجو مجاہد تھے ترک لالا پشتو زبان بھی بولتے تھے اور انہیں بڑے بھائی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا ترک لالا انیس سو بیس میں سلطنت عثمانیہ اور یورپی ممالک کے درمیان ہونے والی جنگوں میں سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دینے کے لیے اپنی لشکر کے ہمراہ وہاں گئے تھے ترک لالا نے بلکان جنگوں میں سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دینے والے برے سغیر کے کافلے کی سربراہی کی تھی اگرچہ مسکورہ جنگوں کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کے بکھرنے کا آغاز ہوا تاہم ان جنگوں میں ترک لالا کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل تھا جس پر اب جلد ہی پاکستان اور ترکی کی پروڈکشن کمپنیا ٹی وی سریل بنائیں گی مزید اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے